جنرم باجو نے بڑا انٹرویو دیا ہے آپ کے بارے میں عمران خان اور آپ سب سے بڑے جھوٹے ہیں وہ تو کہتے ہیں میں نے دیا ہی نہیں ہے اور نو دس سال ہوا ہے ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا دس سال ہے پڑا سال ہے جس دن سے میری والدہ ماری ہے اس دن سے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو میں نے کبھی بھی ان سے ملاقات نہیں دی جنرم باگر شایتے ہیں ملاقات ہوتی نہیں تھی کبھی کبھی نہیں میری ملاقات ہوتی نہیں کبھی بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی میں جب کالج میں تھا وہ بہت میرے سے جونئر تھے بہت جونئر تھے ایم ایس ایف کے مسلا جمعیت اسلامی کے جماعت اسلامی کے جمعیت کے وہ ناظم تھے میں اوپر ہوسٹل میں غریب آدمی تھا رہتا تھا میری کبھی ملاقات تھے بس جنب بازیو صاحب کیسے آدمی ہیں یہ اس سے ہی رانہ سنالہ بدماشہ ہے اجرتی قاتل ہے بیمان ہے اور اس نے منازل قرآن میں قتل کی ہیں یہ قوم میں خانہ جنگی چاہ رہا ہے یہ ہار رہے ہیں ان کا کل سارے انہوں نے کنٹینر لگائے میں اس عمر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں بیس بیس کلومیٹر لوگ چل کے کل منار پاکستان کے جلسے میں پیدل گئے ہیں اور انہوں نے پیدل پانی بھی چھوڑا منار پاکستان کے جلسے میں اور رانہ سنالہ خانہ جنگی کر رہا ہے اس خانہ جنگی کی بینٹ رانہ سنالہ چڑے گا اور بھلائے نواز شریف کو آئے اب تو سیاست جو ہے وہ اپنے پیک پہ پہنچ گئے یہ کہنا یا ہم رہیں گے یا پی ٹی اے ہی رہے گی دیکھیں پارٹیاں کبھی ختم نہیں ہوتی کئی گندے پرہ گندے لوگ جو ہیں جانا وہ ختم ہو جاتا ہے اب تو الیکشن چاہتا ہوں الیکشن ہو جائیں یہ بے شک کہ کٹھے ہو جائیں آگے پیچھے ملا کے کچھ ہو جائے لیکن الیکشن ہو جائیں اگر الیکشن نہیں ہوا تو پھر ان کے ساتھ جو ہوگا وہ مناسب نہیں چیز جسس عمرتہ بندیال کو کیسے جانتے ہیں ان کے بھائی فتی خان بندیال ان کے والد جو ہیں ان کے میرے پہ بہت احسان ہے یہ ساری ویمن یونیورسٹیاں یہ کالجز جو پلارٹ خالی دیکھتا تھا میں ان کے پاس چلا جاتا تھا وہ مہربانی کرتے تھے الارٹ کرتے ہیں تو آپ نے نہیں کے پاس کیسے لگو آنے چاہتے ہیں نہیں میں تو کسی کے پاس نہیں جو واپس چلا گیا واپس چلا گیا میرا کیس واپس چلا گیا جانگیری صاحب کے پاس جو مرضی سنے انصاف ہی ہوگا میں جانگیری صاحب جسس جانگیری صاحب ہی ہے تارک محمود جانگیری صاحب کے پاس میرا کیس واپس چلا گیا اور یہ جتنے پرچے جھوٹے منائے گئے ہیں سب جھوٹا انہوں نے ڈکیتی کی ہے یہ یوسف وڑیچ ساری منشیات فروش ہے اس اسلام آباد کا اور اس یوسف وڑیچ نے میرے پیسے جیب سے بھی شواک وڑیچ یہ شواک وڑیچ پیسے بھی جیب سے نکال کے لے گیا اور گاڑیاں ملی ہیں تھانا سیکرٹیریٹ سے نہیں جی تھانا آپارہ سے تھانیاں گاڑیاں ملی ہیں آپارہ سے سمان ملے سیکرٹیریٹ سے دوسری چیزیں ملی ہیں وہاں سے مری سے دونوں تینوں گنے اور چوتھی چیزیں ملی ہیں انڈسٹریلیزی سے بندہ ایک ہے کیس ایک ہے صرف اشفاق وڑیچ جو ہے نا وہ منشیات فروش اس کو قانون کے دارے ملائے خان صاحب کے قتل کی سازش کے حوالے سے زرداری صاحب کے خلاف کوئی ثبوت ابھی بھی آپ قائم ہیں ان عظمات دیکھیں میں نے یہ بات کہی ہے اب بھی قائم ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری جو ہے وہ انہیں اجرتی قاتلوں کے ذریعے قتل کرانا چاہتا ہے یہ بات میں نے کہی ہے یہ بات آن ریکارڈ بھی کہی ہے مجھ سے کیا برامد کیا ہے سولہ دنوں میں میرا فون کا پاسورڈ چاہیے تھا وہ میں نے دے دیا پہلے دنی پندرہ دن تو ویسے ہی انہوں نے اپنا خانہ خراب کیا ہے میں نے کہی ہے اس پر قائم ہوں میں نے چار دفعہ ریکارڈنگ میں یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آصف زرداری مجھے اجرتی قاتلوں سے مروانا چاہتا ہے اور یہی بات میں نے ان کو ریکارڈ کرائی ہے جو عمران خان نے تین چار مرتبہ گئی شیخ صاحب خان صاحب کے بیانات جو ہے خان صاحب کے بیانات جو ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے جا رہے ہیں کبھی موسن نکوی کبھی زرداری تو کبھی پانچ پولیس الکار جو ہیں مارنے کے لیے آ رہے تو یہ کون مارے گا ہوتے ہیں ہم تو اداروں کے ساتھ الیکشن کی ڈیٹ پر سلح کرنا چاہتے ہیں فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ان تیرہ پارٹیوں کے ٹولوں سے لڑائی ہے جو ملک کی دورت دوٹ کر باہر لے چکے ہیں لے جا چکے ہیں اور لڑائی بھی اس حد تک ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ جاتے ہیں چھے اکتوبر میں سولہ ہو جائے گی ہے جی چھے اکتوبر کیا رہے ہیں تو اس میں سولہ ہو جائے گی دیکھیں چھے اکتوبر کی بات تو نہیں ہے لیکن اگر سنجیدگی سے الیکشن پر بات کی جائے ایک الیکشن کی بات کی جائے تو ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے فوج سے کوئی شیخ صاحب حکومت کس کی ہے عمر عطا بندیال کو میں جانتا ہوں عمر عطا بندیال شیخ صاحب کیا حقیقی کبھی ملاقات نہیں ہے شیخ صاحب ملک میں کیا حقیقی امران مسلط ہیں یا پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے دیکھاؤ ملک میں چور ڈاکو بیمان مسلط کیے گئے ہیں لیکن ان مسلط کیے گئے لوگوں کو کا فیصلہ عوام نے الیکشن کے ذریعے کرنا ہے ہماری کسی ادارے سے یا فوج سے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہیں ہم الیکشن چاہتے ہیں یہ رات کے اندھیرے میں مسلط کیے گئے ہیں رات کے اندھیرے میں انشاءاللہ بھاگیں گے شیخ صاحب مسلط کیا کسی ہے مسلط کیا کسی ہے یہ آپ کو بھی بتا ہے موجودہ بیچی فون کل نہیں کر رہے سنے آپ کی میں نے کبھی کی نہیں لیکن کروں گا اچھا کب تک گیا آپ کے ووٹر ہیں آپ کے میرے ووٹر اتنا ہی پہلے تھے یا لکے کے ووٹر تھے اب نہیں ہیں صاحبی کس لیے آپ چاہتے مراقات کرنا خان صاحب ہی ملنا چاہتے ہیں آپ ہی ملنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھو خان صاحب کی بڑی سیاست ہے میری تمام فوج کے ساتھ اچھی تلقات ہیں تین دن مجھے تین گھنٹے ہائیڈ آؤٹ میں رکھا گیا اس کا مجھے دکھ رہے گا صرف ان کو فون کے پاسورٹ چاہیے تھے وہ مجھ سے ویسے ہی لے سکتے تھے میں ویسے ہی پاسورٹ دینے کے لیے تیار تھا صرف انہوں نے تین رات تین گھنٹے سوہ تین بجے صبح سے لے کے چھے بج کے تین منٹ تک میرے آنکھیں میرے پاؤں اور میرے بازو بند رکھے چاہیے ان کو صرف پاسورٹ تھا وہ مجھے پہلی کہتے ہیں تو میں دے دیں